امام الانبیاء سے ایک اور فرمان سنے من صبع اصحابی فقد صبعنی ومن صبعنی فقد صبع اللہ جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا اور ایک دور وہ بھی آیا کہ منبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا آپ پڑھیں تاریخ بنو میہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے اسی لئے حضور نے فرماتا من صبع علی فقد صبعنی جس نے میرے علی کو گالی جس نے مجھے گالی اور لوگوں نے منبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرح سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو باقاعدہ حکومت کی طرح سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دھو گا یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں بشمن علی موجود تھے مبغزین موجود تھے اور افراد محبت میں رکھنے والے موجود تھے تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے چودہ سو سال پیچھے ہے تو یہاں بغز رکھنے والے بھی موجود ہیں ایسی تاریخ تبری سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اب میرا سوال پھر بھی وہی ہے لیکن میں ایک دو کتابوں کے حوالے مزید پیش کر دوں اس کے بعد میں اپنا سوال پیش کروں گا آئی جناب یہ پھر وہی تاریخ تبری میرے ہاتھ میں ہے چہارم اور پنجم امیر ماویہ سے شہادت حسین علیہ السلام تک اموی دور حکومت اکتالیس حجری سے 99 حجری تک کے واقعات آئیے اب آپ کے سامنے میں میرے پاس صفحہ نمبر 113 تاریخ تبری تچہارم ماویہ کا حجر اور اصحاب حجر کو پیغام حجر اور اصحاب حجر کو پیغام ماویہ کے پیغامی نے ان لوگوں سے کہا کہ چھے شخص چھوڑ دیے جائیں گے آٹھ قتل کیے جائیں گے ہم لوگوں کو حکم ہے کہ علی سے تبرہ اور ان پر لانت کرنے کو تم سے کہیں اگر تم ایسا کرو تو تم کو چھوڑ دیں ورنہ تم کو قتل کریں امیر الاستغفراللہ ماویہ کا خیال ہے کہ خود تمہارے ہی ہم وطنوں کی گوائی سے تمہارا قتل کرنا ان کے لئے جائز ہو چکا ہے مگر انہوں نے معاف کر دیا ہے تم اس شخص پر تبرہ کرو تو ہم سب کو چھوڑ دیں گے ان لوگوں نے کہا خداوندھ ہم سے تو یہ فیل کبھی نہیں ہو سکے گا بس ان کے لئے قبروں کے کھودنے کا حکم دے دیا گیا قبریں کھودنے لگیں کفن سے کفن سب کے لئے آگئے رات بھر یہ لوگ نماز پڑھتے رہے صبح ہوئی تو اصحاب ماویہ نے ان سے کہا رات تو تمہاری تولانی نمازوں کو اور دعاوں کو ہم نے دیکھا یہ تو بتاؤ عثمان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے انہوں نے کہا کہ وہی تو پہلے شخص ہیں جس نے حکم میں جو جور اور ناحق پر عمل کیا یہ سن کر اصحاب ماویہ نے کہا ماویہ نے تم کو یہاں پر یہ لفظ امیر المومنین لکھا ہے ماویہ کے لئے لیکن میری دبان اس سے پہلے کٹ جائے کہ میں ماویہ کے لئے لفظ امیر المومنین استعمال کروں تو ماویہ نے کہا اصحاب ماویہ نے کہا ماویہ نے تم کو خوب پہچانا تھا اور یہ کہہ کر قتل کرنے کو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اس شخص پر تبرہ کرو یعنی علی علیہ السلام پر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ان سے تولہ رکھتے ہیں اور ان سے جس نے تبرہ کیا ہم بھی اس پر تبرہ کرتے ہیں اب ایک ایک شخص نے ایک ایک شخص کو قتل کرنے کے لئے کھینچا قبیزہ پر ابو شریف بدی کا ہاتھ پڑا قبیزہ نے کہا میرے تیرے خاندان میں شر مجھے کوئی اور ہی شخص قتل کرے بدی نے کہا کچھ قرابت دار کا ہونا اس وقت تیرے کام آیا یہ کہہ کر اس نے حضرمی اور قضائی نے قبیزہ کو قتل کیا پھر حجر نے ان لوگوں سے کہا ذرا مجھے وضو کر لینے دو حجر نے ان لوگوں سے کہا کہ ذرا مجھے وضو کر لینے دو کہا کر لو جب وضو کر چکے تو کہا دو رکت نماز بھی پڑھ لینے دو با خدا میں نے جب کبھی وضو کیا ہے دو رکت نماز ضرور پڑھی ہے کہا پڑھ لو حجر نماز پڑھ کر واپس آئے اور کہنے لگے واللہ اتنی مختصر نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم خیال کرو گے کہ مجھے موت سے استراب ہے تو جی چاہتا تھا کہ اس نماز میں طول دیتا پھر کہا خداون ہم لوگ تجھ سے مدد چاہتے ہیں اس امت کے مقابلے میں اہلِ کوفہ نے ہمارے خلاف گواہی دی اور اہلِ شام ہم کو قتل کر رہے ہیں اور واللہ اگر تم مجھ کو قتل کرتے ہو تو سن رکھو کہ مسلمانوں میں پہلا شخص ہوں میں ہوں جو وادی شام میں ہلاک ہوا اور پہلا میں ہوں جن پر یہاں کے کتے بھوکے یہ سن کر یک چشم ہدبہ قضائی نے تلوار کھیچے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور ان کے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری پڑ گئی ہدبہ نے کہا ہاں ہاں تم تو سمجھتے تھے کہ موت سے تم کو استراب نہیں لو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اپنے صاحب سے برات کا اقرار کر لو حجر نے کہا کیوں کر مجھے استراب نہ ہو دیکھ رہا ہوں قبر کھدی ہے کفن سامنے پھیلا ہوا ہے تلوار سر پر کھنچی ہوئی ہے اور واللہ اس استراب میں بھی ایسا کلمہ مو سے نہ نکالوں گا جس سے خدا ناراض ہو یہ سن کر ہدبہ نے ان کو قتل کیا پھر سب بڑھے اور ایک ایک تر کے قتل کرنے لگے یہاں تک کہ چھے آدمی قتل ہو گئے اب میرے خیال میں آپ کے سامنے تھوڑی سی حالات واضح ہوئے ہوں گے ان تمام کتابوں کے کہ ان کتابوں میں اور کیا کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا من سب آلین فقط سب آنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی جس نے مجھ محمد کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی